کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اب اللہ کی مہربانی سے اللہ کی رحمت سے آپ نرم دلوالے اللہ اکبر آپ اپن آپ شفیقیں آپ مہربان ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا صدق اللہ مولان میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامین اکرام اور میرے نجوان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کی سامنے ایک آیات پڑھا ہوں جو اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کی تاریخ فرمائی ہے کہ اللہ کی فضل سے آپ نہایتی نرم دیل نہایتی نرم دیل شفیق اور مہربان ہیں اور اپنے صحابہ کی ساتھ حسن سلوک فرماتی ہیں تو میرے دوستوں اس سے پہلے جو آیات اس صورت کے اندر گزر چکے ہیں صورت العال امران کی اندر گزرستہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ کافروں کی ساتھ مشابہت نہ کریں کافروں کی ساتھ مشابہت نہ کریں وہ تمہیں بزدل بنا کر دین اسلام سے برخواستہ کرنا چاہتے ہیں اور زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں ہیں زندگی اور موت اللہ کی ہاتھ میں اللہ کی اختیار میں ہیں اگر کوئی بندہ جہاد میں شریک ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ شہید ہو جائیں اور بلکہ اگر اس کی زندگی باقی ہے تو وہ میدان جنگ سے واپسی بھی آ جاتی ہیں وہ زندہ سلامت میدان جنگ سے واپسی آ جاتی ہیں اور اگر کسی کی موت لکھے ہوئے ہے وہ میدان جنگ بھی نہ جائیں وہ اپنا گھر میں بیٹھے ہوئے تو میرے دوستوں ان صورتوں میں وہ اپنے آئین موقع پر جا کر پہنچ جاتے ہیں جاؤں اس کی موت ہونا ہے اپنے قاتلگاہ پر جا کے قتلگاہ پر جا کر پہنچ جاتا ہے اور وہ قتل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ اگر وہ راہِ خدابندی میں شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کی شامل حال ہوگی اور دنیا کی اس معلومتہ سے زیادہ بہتر ان کی لئے اللہ نے انتظامات کی ہوئی ہے جیسے لوگ اپنا زندگی پر کٹھا کرتے ہیں مال کم آتے ہیں بیزنس کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں نا ہر قسم کی کاروباروں میں جتنے بھی کاروبار کی ہو اپنے مال و مطع جمع کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ بہترین چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لئے آخرت میں بنا کر رکھے ہیں اور ایسے چیز ایسے نعمتیں اللہ نے تمہارے لئے بنا کر رکھے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو جس کی نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے ہو بشمار نعمتی اور اگر تمہارے موت ہوگی تو ایکیناً تمہارے گھر پر آ جائے گی موت برحق ہے اگر کوئی طبی موت سے مرے یا راہ حق میں شہید ہو جائے تو سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے طبی موت سے کوئی بندہ مر گئے اس کی زندگی پچاس سال ہوئے اور وہ گھر میں بیمار ہو انتقال ہوگی طبی بیماری سے طبی موت یا رات کو سو ہے تو انتقال ہوگی یا اللہ کی راستہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہوگی تو میرے دوستوں جو شہید ہوگی وہ بھی اور جو طبی موت اس کی ہوتی ہے وہ سب کی سب ایک جگہ اللہ کی وہاں جمع ہونا ہے کل کو سب کو ایک جگہ میں جمع ہونا ہے تو تمہارے بہتری کی وافر سمان موجود ہے لہٰذا موت سے غبرانہ نہیں ہے اللہ نے سب کچھ تیار کر کے رکھے ہیں موت سے غبرانہ نہیں ہے موت کی تیاری کرنا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی در حقیقت موت ہے ابتدائی زندگی موت زندگی کے ابتداء ہے موت ہونا ہے آپ کی زندگی شروع ہوئے تو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ غافل لوگ یہ سمجھتے کہ موت اس کی زندگی کی آخر ہے نہیں موت اس کی زندگی کی آخر ہی ہے اس کی زندگی کی شروع ہے در حقیقت موت ہے ابتدائی زندگی حقیقت میں موت کیا ہے زندگی کی اختتام ہے قبر کی زندگی عالمِ برزق کی زندگی پھر آخرت کی زندگی پھر قیامت کی بات کی زندگی میرے دوستوں تو موت سے غبرانہ نہیں ہے موت کی تیاری کرنی ہیں تو اللہ رب العزت نے پچھلے آیاتوں میں یہی ترغیب فرمایا کہ تم کافروں کی مشابہ مت ہو ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا اگر تم کافروں کی مشابہت کو اکتیار کرو گے تو سن لو وہ بزدل تمہیں دین سے اسلام دین و اسلام سے تمہیں برخستہ کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی اکتیار میں ہے موت کو غبرانہ نہیں ہے آپ میرے دوستوں آج کی جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اب اللہ کی مہربانی سے اللہ کی رحمت سے آپ نرم دلوالے اللہ اکبر آپ شفیق ہیں آپ مہربان ہیں آپ مذہ Hall آپ اپنے پیارے 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 Iímجھے موسیقی